سلطان علاہ الدین تیکش ملکہ درکان خاتون سلطنت کے عروج کے ساتھ ساتھ یہی خاتون اس عظیم سلطنت کے زوال کی وجہ بھی بنی اسلام علیکم دوستو میں ہوں عابد حسین اور آج سیکھ جانو کہ اس سفر خوارزم عروج زوال میں ہم آپ کو اس اناپرس زدی اور متقبر ملکہ درکان خاتون کی داستان سنائیں گے سلطان علاہ الدین تیکش کی ناگہانی موت نے اچانک سلطنت خوارزم میں پیچینی پیدا کر دی جبکہ اس کا بیٹا محمد بن تیکش جسے اس نے ترشیز کے محاصرے پر متعاین کیا تھا بڑی ذمہ داری سے حسن بن سباہ کے جانشینوں کی سرکوبی میں سرکرم تھا اپنے والد کی موت کے بوجود اس شہزاد محمد نے ترشیز کا محاصرہ ترک نہ کیا اور جلد ہی اہل شہر ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے اور صلح کر لی محمد بن تیکش نے معاہدے کے بعد محاصرہ اٹھا لیا اور فوراں پائے تخت کی طرف روانہ ہو گیا تقریباً دو اگست بارہ سو ایسیل میں محمد نے اپنے باپ کا لکب اختیار کر کے اللہ الدین محمد قوارزم شاہ بن کر تخت کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لی اللہ الدین محمد انتہائی قابل دلیر اور ذہین انسان تھا مگر اس کے والد کے دور اقتدار میں ہی اس کی والدہ ترکان خاتون کا حکومتی امور میں بڑا عمل دخل تھا اللہ الدین تیکش ایک طویل خانہ جنگی اور اپنے بھائی سلطان شاہ کی طبعی موت کے بعد صرف آٹھ سال سکون سے حکومت کر سکا اور ان آٹھ سالوں میں سلطان تیکش نے سلطنت کو جنوب مشرق میں غوری ریاست اور شمال مغرب میں سلچ کے روم تک پھیلا دیا تھا اس کی ان کامیابیوں کی ایک اہم وجہ اس کا قبیلہ کبچاک کے ساتھ اتحاد تھا سلطان تیکش نے اس قبیلے کے ساتھ تعلقات استوار کیے تو اس جنگجو قبیلے کی وجہ سے اس کی عسکری قوت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا جلد ہی تیکش نے اس قبیلے کبچاک کے سردار کی بیٹی ترکان سے شادی کر لی جب ترکان خاتون سلطان تیکش کے نکاح میں آئی تو کبچاکی تک سرداروں کی بے پناہ طاقت بھی سلطان تیکش کے ماں تحت آ گئی مگر وہ تیکش سے زیادہ ترکان خاتون کے وفادار تھے کیونکہ وہ ان کے سردار کی بیٹی تھی اسی وجہ سے ترکان خاتون فوجی اور سیاسی عمود میں بزاعت خود بڑی حد تک دخیل رہتی اور سلطان تیکش کو بھی ہر مہم میں اس کی رائے کا لحاظ رکھنا پڑتا تھا اس کے ساتھ ساتھ ریاست خوارزم کے اعلی فوجی عہدوں پر اکثریت میں قبیلہ کبچاک کے افراد متعین کر دئیے گئے سلطان علاودین تیکش کی حیات میں ہی اس قدر اہمیت کی حامل ملکہ ترکان خاتون نے تیکش کی موت کے بعد اور بھی طاقت حاصل کر لی اور خود کو سلطان وقت سے زیادہ اہم اور بہترین فیصلہ ساتھ سمجھنا شروع ہو گئی سلطان علاودین محمد جب اپنے والد سلطان تیکش کی وفاد کے بعد تخت پر بہجمان ہوا تو اس کے دور اقتدار میں سلطنت خوارزم تقیباً پوری طرح وسیع ہو چکی تھی ساتھ ساتھ کاشتکاری، تجارت اور سنت و حرفت کا مرکز بھی بن چکی تھی سلطنت خوارزم اقتصادی اور معاشی اعتبار سے سرعیہ کی بلندیوں کو چھو رہی تھی ظاہری اسباب اور وسائل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ساتھویں صدی ہجری کی ابتدا میں خوارزم کی اسکری قوت دنیا اسلام کی مضبوط ترین اور جنگ آزمہ قوت تھی لیکن انتظامی اعتبار سے اس میں کچھ ایسی کمیاں تھی کہ یہ سلطنت جلدی زوال کا شکار ہو گئی حکومت اور سلطنت کی اس کامل قوت، شان و شوکت اور جہانگیر، روب اور حیبت کے بوجود سلطان علیہ الدین محمد کی نظام مملکت پر مکمل گریفت نہ تھی اور اس کمی کو دور کرنا سلطان کے بس کی بات بھی نہ تھی اس رکاوت اور رکھنا کی سب سے بڑی وجہ اس کی حقیقی والدہ ترکان خاتون تھی دوستو جیسا کہ آپ پہلے جان چکے ہیں کہ ترکان خاتون کو اپنے شوہر سلطان تیکش کی حیات میں ہی امور مملکت میں اس و رسوخ حاصل تھا جس میں اپنے بیٹے علیہ الدین محمد کے دور اقتدار میں اور بھی مزید اضافہ ہو گیا اور وہ سلطنت کے سیاہ و سفید پر حاوی ہونا شروع ہو گئی دار الحکومت اور گنج میں سلطان کے دربار سے الہدہ اس کا اپنا مستقل دربار آرستہ ہوتا تھا ترکان خاتون کی حیثیت ایسی ہی تھی جیسی مغلیہ سلطنت میں نور جہاں کو حاصل تھی خبچاکی ترک و مرا اس کے آگے دو روئے اصفوں میں استعدہ رہتے تھے اس کے ہاں سیاسی اور درباری مصروفیات اور تحریری اور دفتری کام اتنا زیادہ تھا کہ ان کو تحریر کرنے کے لیے ہر وقت ساتھ آل مفاظل منشی مستعد رہتے خود بھی نہایت ماہر خطات تھی اس کے اپنے تحریر کردہ احکام اتنے خوشکت ہوتے تھے کہ ان کی نکل کرنا یا ان میں جالسازی کی کوشش کرنا بے حد مشکل کام تھا اس نے اپنے نام کے ساتھ دنیا کی حکمران ترکان خاتون کے علقابات کا استعمال شروع کر دیا اور اس کی ذاتی مہر پر عمر اور عقیدے کی محافظ عظیم ترکان عورت جہانیہ کے الفاظ سب تھے ریاست کے آلہ ترین شخصیات اور امیر اس کے احکام کے پوبند تھے اور یہ علاودین محمد کے لیے بھی پریشانی کا سبب تھا بسا اوقات سلطنت کے کسی امیر کے پاس خوارزم شاہ کا کوئی حکم پہنچتا تو تکمیل سے قبل ہی ترکان خاتون کی جانب سے برعکس فرمان آ پہنچتا پل جنت سے بچنے کے لیے ضابطہ یہ بنا دیا گیا تھا کہ اگر خوارزم شاہ اور ترکان خاتون کی جانب سے وارد تحریر احکام میں اختلاف ہو تو احمال سلطنت اسی فرمان پر عمل کریں جو بعد میں جاری ہو سلطان اور اس کی والدہ کے فرامین نے روز مرہ کے استعزادوں سے نا صرف احمال حکومت پریشان تھے بلکہ والدہ اور بیٹے کے درمیان ایک مستقل رنجش اور کشیدگی کی کیفیت پیدا ہو چکی تھی علاو دین محمد نے اپنی والدہ کے اثر سے نکلنے کے لیے ریاست کے دارالحکومت کو سمرکن متقل کر دیا اور اس کے ملہکہ علاقے ترکان خاتون کے مات تحت چھوڑ دیئے ترکان خاتون کے اسرار پر ناصر الدین کو وزیر آزم مقرر کیا گیا جس نے اپنی قیادت کے تقریباً سات سالوں میں عوام اور تاجروں پر بے تہاشا ناجائش ٹیکس لگا دیئے جب علاو دین محمد کو اس کا علم ہوا تو اس نے ناصر الدین کو فوراً وزیر آزم مقرر کیا گیا اور اسے ترکان خاتون کے پاس اور گنج بھیج دیا علاو دین محمد ترکان خاتون کے خلاف اپنی والدہ ہونے کی وجہ سے کوئی حتمی کا روائی نہ کر سکا مگر اس اناپرست عورت نے اپنے ہی بیٹے کے خلاف محاذ کھول دیا ہمسائے میں موجود منگول حکمران چنگیز خان ان باتوں سے بے خبر نہیں تھا اس نے اس وزیع و عریض مضبوط اسلامی سلطنت کا زور توڑنے کے لیے ایسے سیاسی جال بچھائے کہ بالاخر ریاست خوارزم کا خاتمہ ہو گیا اس مقصد کے لیے اس نے ماں اور بیٹے کے ماں بین کشیدگی کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور اس عظیم و شان سلطنت کا سارا غرور اپنے گوڑوں کے قدمت لے رون ڈالا ایک جالی خط کے ذریعے اس نے اس اختلاف کو مزید ہوا دی جس کی وجہ سے کبچا کی سرداروں کی سلطنت خوارزم سے وفاداری میں بڑی حد تک کمی آ گئی ایک واقعہ جس نے چنگیز خان کو خوارزم شاہ کی طرف متوجہ کیا وہ تھا ایک تجارتی کافلے پر حملہ بارہ سو اٹھارہ عیسویر میں تقریبا پانچ سو اونٹھوں اور چاس سو پچاس صداگروں پر مشتمل منگولین تجارتی کافلہ سرحدی شہر اتار پہنچا وہاں کا گورنر جو کہ ایک کبچا کی سردار تھا نے شک کی ربینا پر اس کافلے پر حملہ کیا اور تمام صداگروں کو قتل کر دیا چنگیز خان نے علیہ الدین خوارزم شاہ سے انصاف طلب کرتے ہوئے قلعہ کے گورنر کو حوالے کرنے کی درخواست کی مگر علیہ الدین محمد نے اپنی والدہ ترکان خاتون کے دباؤ پر اتار کے گورنر کے خیراف کوئی کروائی نہ کی کیونکہ وہ ایک کبچا کی تھا اس واقعے نے چنگیز خان کو وہ جواز فراہم کر دیا جو کہ اسے مطلوب تھا تاریخ دان لکھتے ہیں کہ ترکان خاتون کے دباؤ پر ہی علیہ الدین محمد نے اپنے بڑے بیٹے جلال الدین کے بجائے قد قد دین ازلاق شاہ کو اپنا جانشین مقرر کیا کیونکہ اس کی والدہ کا تعلق کبچا کی قبیلے سے تھا جبکہ جلال الدین کی والدہ ایک ہندی نشات تھی اور یہی ترکان خاتون اور جلال الدین کے بیچ اختلاف کی بڑی وجہ بھی تھی ترکان خاتون ہمیشہ سے ہی امور مملکت کے ساتھ ساتھ گریلو سطح پر بھی اپنے احکام میں بالا دستی چاہتی تھی ان اندرونی کشیدگیوں کے بوجود قبچا کی جنگجو علیہ الدین محمد کے مات تحت ہی رہے مگر چنگیز خان نے ایک سازش کے ذریعے اس تعلق کو دوری میں تبدیل کر دیا چنگیز خان نے ملکہ ترکان خاتون اور چنگیز خان کے درمیان ایک جالی خط تیار کروایا اور سلطان علیہ الدین محمد تک پہنچا دیا سلطان اس خط کو اصل سمجھ کر ترک کبچا کی قبیلے پر برہم ہوا کبچا کی سرداروں نے غصے میں آ کر خوارزم شاہ کے خیمے پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا مگر علیہ الدین محمد بچ گیا اس واقعے کے بعد کبچا کی سرداروں نے سلطان علیہ الدین محمد سے بغاوت کرتے ہوئے بقاعدہ طور پر چنگیز خان کے ساتھ تعاون شروع کر دیا اور یہیں سے سلطنت خوارزم اور ملکہ ترکان خاتون کا زوال شروع ہو گیا چنگیز خان جو کے پہلے ہی حملے کی تیاری میں تھا سلطنت خوارزم پر چند دوڑا اور ایک کے بعد ایک شہر اور قلعہ فتح کرتا گیا سکوتے اور گنج کے وقت ملکہ ترکان خاتون نے اپنا دار الحکومت چھوڑتے ہوئے اس سمدلی کا مظاہرہ کیا کہ بیس کے قریب شاہی خاندان کے افراد کو جو ان کی قید میں تھے اور ان کے بارے میں اسے شک تھا کہ دار الحکومت خالی دے کر دخت پر قبضہ کر سکتے ہیں انہیں قتل کروا دیا اس کے بعد اور گنج سے فرار ہو کر شاہی خاندان کی عورتوں کے ساتھ ترکان خاتون نے اعلان کے مزود قلعے میں بنا ہی اس قلعہ میں شاہی خاندان کی موجودگی کا علم ہوتے ہی چنگیز خان کی فوجوں نے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا اور چار ماہ تک مسلسل یہ محاصرہ جاری رہا کملنا کا بندی کے بعد اس قلعے میں موجود راشن ختم ہو گیا اور اعلان جیسے مضبوط قلعہ کے دروازے کھل گئے منگولوں نے قلعہ میں گز کر قتل عام کیا شاہی خاندان کی عورتوں کو منگول کمانڈروں میں تقسیم کر دیا گیا اور ترکان خاتون کو قید کر کے چنگیز خان کے پاس بھیج دیا گیا اس انا پرست اور متقبر خاتون کو چنگیز خان کی قید میں انتہائی زلط اور رسوائی اٹھانی پڑی چنگیز خان ملکہ ترکان خاتون کو زنجیروں میں جکڑ کر اپنے ساتھ رکھتا تھا اور قیدیوں کی طرح ملکہ کو بھی کتار میں لگ کر لنگر سے کھانا لینا پڑتا دشمن کی قید میں جانے کی بوجود بھی اس خاتون میں تکبر اور انا بدرجہ اتم موجود تھی قید سے بھاگ کر سلطان جلال الدین کیونکہ ترکان خاتون کا پوتا تھا کے علاقوں میں پناہ لینے کو اس نے اپنی توہین سمجھا اور اپنی بقای زندگی چنگیزی قید میں ہی گزاری ترکان خاتون بارہ سو پتیس سے بارہ سو تینتیس کے درمیان اسی زلطہ میں اس قید میں فوت ہو گئی دوستو سلطنت خوازم کی داستان ابھی مکمل نہیں ہوئی سلطان علا الدین محمد اور جلال الدین کیسے چنگیز قان کی فوجو کا مقابلہ کرتے رہے یہ آپ کو ہم اگلے پارٹ میں بتائیں گے اسی امید کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگی ہوگی ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں میں شیئر بھی کر دیں اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پیل کی علاموں کو بھی دبا دیں تانکہ ہر نئے ویڈیو کا پروقت نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اللہ حافظ